دوستو اگر آپ بھی انوینچنز کی دنیا سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو اور بیل ایکن کو تباہیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں نمبر 5 لونیوٹی دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ اسپیس پر گریوٹی نہیں ہوتی جسے کہ وہاں پر ساری چیزیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ بھی ارد پر کچھ اسپیس جیزا فیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ گیچٹ اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اسے خاص طور پر اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ گریوٹی لیس فیل کرانے میں آپ کی مدد کرے گا یعنی کہ جس طریقے سے لوگ اسپیس میں چلتے ہیں آپ کچھ اس طریقے کا مزہ ارد پر رہ کر بھی لے پائیں گے دوستو اس میں کافی سارے روٹر فینز لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو صرف افیشنٹ لفٹ دیں گے جس سے کہ آپ ہلکا سا فورس لگا کر بھی آسانی کے ساتھ ایک لانگ جمپ کر پائیں گے دوستو ائر سپیس ایل وی ڈرون ہنٹنگ ڈرون خاص طور پر غیر ضروری آل الیگل ڈرون جو اناثرائز جگوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے بنایا گیا ہے اسے ڈیزائن کیا ہے ایک ائر سپیس اسٹنم نام کی کیلیفونیا ویسٹ کمپنی نے جس میں کومنیکیٹڈ الگوریدمز ہے جو ڈیپ لرننگ اور مشین لینگ بین سے آسمان پر اب نورمل ایکٹیویٹیز اور ایلیگل ڈرونز کی مومنٹ کو ٹریز کرتا ہے یہ ڈرون آرمی کے لئے دشمن ڈرونز کو پکڑنے کے لئے بہت یوسفل ہے تاکہ فوجی بھی سرکشت رہے دوستو ڈرون میں ایک کیولار نیٹ ہے جو دوسرے انہیں والے ڈرونز کو پکڑتا ہے جیسے ہی دشمن ڈرون اس کی حد میں آتے ہیں اس کا نیٹ بولٹ پروف ہے اور یہ دو سال کی محنت کے بعد تیار ہوا ہے نورملی یہ پکڑے گئے ڈرونز کو سیفٹی کے ساتھ زمین پر اتار بھی دیتا ہے نمبر 3 فلائی رائیڈ زپاٹا دوستو اگر وارٹر سرفیس رائیڈنگ کے آپ شوقین ہوں تو یہ گیجٹ آپ کے لئے ہی خاص طور پر بنایا گیا ہے کیونکہ اس گیجٹ کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی سے وارٹر سرفیس پر رائیڈنگ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک پرسنل فلائنگ وارٹر کرافٹ ہوتا ہے جسے ڈیزائن کیا ہے زپاٹا کمپنی نے اس میں ایم بلٹ ہوتا ہے کمپیوٹر ایڈٹ فلائنگ کنٹرول پروگرام جو کہ زائر اور سٹائبلیزیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پورے طریقے سے آٹومیٹڈ ہوتا ہے اینڈ کمپیوٹر پروگرامڈ ہوتا ہے اس کو خاص طور پر بگنس کی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے پل میڑا کہ یہ پورے طریقے سے سیو اینڈ سمارٹ رائیڈنگ سسٹم ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ گیجٹ تھوڑا سا بھی انٹرسٹنگ لگا تو اس ویڈیو کے لئے ایک لائک بٹن ضرور دبانا دوستو یہ تو ظاہر ہے کہ فوکلز کا ایڈیا پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اس گلاسز کے ڈیزائنز ایسے ہیں جو دیکھنے میں اصلی گلاسز کی طرح لگتے ہیں نہ کہ کوئی سمارٹ ڈیوائس یہ سمارٹ گلاسز ایمیج کو گلاس کے فریم کے اندر ریفلیکشن کی مدد سے پہننے والے کی آنکھوں میں شو کرتا ہے اس کا کنٹرول اور ڈیریکشن فورلوپ جویسٹک رنگ سے نیویگیٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ چشمے میں مینیو ایٹمز کو سپرول بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اگر اتنا کافی نہیں تو سنیے فوکلز ٹائم اور موسم کی خبر بھی دیتا ہے اور اگر آپ بلوٹوٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو فوکلز میسیجز بھی ڈیسپلے کر سکتا ہے اور ایمازون الیکسا سے بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اور فیچرز میں بیلٹ اینڈ میکرو فون ہے جو آپ کو وائس کنٹرول اور ریکارڈنگ کے فنکشنز دیتا ہے جسے ریکارڈنگ کے تھرو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ فوکلز سمارٹ گلاسز کی اپلیکشن کو اور بھی بڑھایا چاہے گا جس سے ٹرین اور بس چیڈیوز کو چیک کرنے اور قریبی ریسٹرونز اور کیفے کے ریبیوز ویرہ پر نام جیسے فیچرز گلاسز میں موجود ہوں گے فوکل 18 گھنٹے ایکٹیو چلنے والی ایک گیرینٹیڈ بیٹنگ کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے ایک چارجنگ کیس اور یہ سب صرف 1000 ڈالر کی سٹارٹنگ پرائز میں اویلیبل ہے سونی ریانڈ پاکیٹ دوستو اگر آپ گرمی سے کافی زیادہ پریشان رہتے ہوں اور ایسے میں آپ کے کپڑے ایک دم پسینے سے بھیگ چاہتے ہیں تو یہ گیرینٹ آپ کو کافی زیادہ انٹرسنگ لگے گا یہ ایک ایسا پرسنل کولر ہوتا ہے جسے آپ ان شرٹ کے کالر کے پاس سٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد پھر کتنے ہی گرمی کیوں نہ ہو آپ کو گرمی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا دوستو اس گیرینٹ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے جسے آپ کہیں بھی آسانی سے کیری کر پائیں گے ساتھ ہی اس میں ٹیمپریچر موڈز بھی دیئے گئے ہیں آپ چاہیں تو اسے ہیٹر پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سردی کے موسم میں بھی یہ آپ کے لیے کافی زیادہ کام آئے گا تو دوستو اس امیزنگ ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور مجھے بتائیں اس ویڈیو کا کون سا گیجٹ آپ کو اچھا لگا اور اس ویڈیو کو فیس بک وانٹس آپ میں شیئر کر کے اپنے فرنڈز کو دکھا سکتے ہو اور سکرین کے ان دو ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو سو تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو تو ملتے ہیں اگلی ریکس ویڈیو میں موسیقی